سر بہت شکریہ لیکن سر جو لوگ ڈیڈیڈ لاکھ ووٹ لے کر دوسری مطفیہ ایوان میں فیوڈلز کو ہرا کے آتے ہیں سر ان کو پر ٹائم بار نہ کرے کہ صرف دو منٹ بہت مشکل ہو ساتھ فلور ملا ہے سر سب سے پہلے تو بات یہ کہ ادھر سے بھی کیا گیا یہاں سے بھی کیا گیا کہ جی ہم پبلک کے انٹرسٹ کے اندر اپنے حلقوں کے سیاہ لحاظ سے بات کریں سر میں صرف پاکستان کے انٹرسٹ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں پانچ بڑی سیلولر کمپنیاں ہیں جو نیٹ پر پاکستان میں اسی فیصد لوگ ان کے کنیکشن یوز کرتے ہیں اور فورٹی فائف فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں چلے سر یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کل کا بائی الیکشن تھا یا آٹھ فروری کا الیکشن تھا جو آپ نے عوامی منڈیٹ کو پر ڈاکہ مارنا ہو آپ نے عوام کی حق کو ختم کرنا ہو تو آپ چلو سیلولر کمپنی کی تمام نیٹورک بند کر دے لیکن سر میں عام حالات میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ عام حالات میں پاکستان کا نیرٹیف کہاں جائے گا کیا دو سال سے ان کی حکومت نے جو اس وقت حکومت میں کیا یہ تیہ کر لیا ہے کہ پاکستان آگے جانے کے بجائے پیلیو لیٹی کیج میں جائے گا نہ نیٹورک چلے گا نہ وٹسپ چلے گا نہ ایکس چلے گا نہ امرجنسی کے اندر کال ہوگی کیونکہ یا تو یہ سکھاد ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے منسٹر صاحب آئے اور بتائیں کہ کیا ملک میں اندر لوگوں نے کبوتر اڑا کے یا فختہ اڑا کے ایک دوسرے کو نیرٹیف سمجھانا ہے یا وٹے مار کے ایک دوسرے کو نیرٹیف سمجھانا ہے یا واقعی نیرٹیف بیلڈنگز کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں نے بات کرنی ہے پہلے تو مجھے سر اس کا جواب چاہیے کہ اس بلک کے اندر چالیس ہزار سے زیادہ ہمارے یہاں پہ سیلولر کمپنیز جو ہے وہ نیٹورک کو یوز کرتی ہے کیوں نہیں اس کا کام ہو رہا ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ ریزولوشن انہوں نے پاس کیے ہمارے لوگ منسٹر صاحب نے کہ ورلڈ آرٹھ ڈے ہے میں صرف ایمان کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ چودہ اگست کو پلاسٹک پلوشن سے سر میں آپ کی صرف توجہ جانا چاہتی ہوں کہ پلاسٹک پلوشن سے نجات کے لئے پلاسٹک بیگز بین کے اوپر میں نے ایس منسٹر خان صاحب جو پرائیم منسٹر تھے ان کے لحاظ سے ہم لوگوں نے یہ بین لگایا تھا اگر پاکستان میں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے اوپر یا ورلڈ آرٹھ ڈے کے اوپر یا ٹین بلینٹری سنامی کے اوپر یا کلائمٹ چینج کے اوپر پاکستان دنیا میں اگر چمپئن ہے تو اس کا کریڈڈ پرائیم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے شکریہ